رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے بادشاہ تھے بادشاہ چھوڑی اللہ کی یاد کے لئے نکلے نشاپور کے غار میں پناہ گزی ہوئے وہاں جا کر متقف ہو کر خلوت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل دیا بڑے مجاہدات سے گزرے اور پھر وہ وقت آیا کہ امام الاولیاء بنیں اب سننا ایک دن راستے سے گزر رہے تھے ان کی نظر پڑی کہ راستے کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے اور وہ شراب کے نشے میں ہے اور جوان ہے شرابی جوان ہے پڑا ہوا ہے اور شراب کے نشے میں بلکل مدھوش ہے اور قیع ہوئی ہے کپڑے خراب ہیں کتے آس پاس تہل رہیں مکھیاں چہرے پر بیٹھ رہی ہیں اللہ والوں کے دل کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کتنے نرم ہوتے ہیں خلق خدا کی محبت سے لبریز کس طرح ہوتے ہیں گوھر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بندہ ہے اتنے بڑے بریے کامل ہیں لیکن اس شرابی کو دیکھا بس ان کا دل بھر آیا محبت جوش میں آنے لگی قریب گئے اس کا چہرہ ساف کیا کہیں سے پانی لے کر آئے کپڑے بھی ساف کیے وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے اور یہ امام العلیہ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس شرابی جوان کا کپڑا ساف کر رہے ہیں چہرہ ساف کر رہے ہیں پھر اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے شرابی جوان ہے اس کے سرحانے بیٹھے ہیں اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے ہیں یاد رکھنا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرے گا گناہ سے نفرت کرے گا وہ تو گنہگاروں کو سینے سے چمٹائے گا وہ تو دور دور کر ان کے پاس جائے گا آجزی کرے گا جو ان کے پاس چل کر آئیں گے ان کا اکرام کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہدایت کی راہ پر آ جائے اور میری مغفرت کا سامان بن جائے یہ احساس ہوتا ہے وہ اتنے بڑے انسان ہیں اور بیٹھ کر اپنے دامن مبارک سے اس کو ہوا دے رہے تھوڑی دیر کے بعد وہ مدھوش جوان ہوش میں آیا اب جو اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ حضرت عبراہیم ابن ادھم سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ کام گیا بجلی کی طرح وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں تو شرابی انسان ہوں بدکار ہوں آپ میرے قریب سے چلے جائیے آپ میرے نزدیک بیٹھ کر مجھ کو اور بنہگار منت کیجئے آپ کو اللہ کا واسطہ آپ جائیے نظر پڑی کپڑے پر چہرے پر تو کہنے لگا شاید میرا کپڑا آپ نے صاف کیا ہے میرا چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے یہ آپ نے مجھ کو شرمندہ کر دیا آپ کو میرے قریب نہیں آنا چاہیے تھا اور یہ کہتے ہوئے ندامت کی وجہ سے وہ رو پڑا حضرت عبراہیم ابن ادھم نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے چپٹا لیا کہاں بیٹھا کیوں روتا ہے توبہ کر لے گا پاک ہو جائے گا خدا کی نگا میں عزیز ہو جائے گا اگر تو اللہ کی طرف پڑے گا تو اللہ کی رحمت بھی تیرے طرف پڑے گی وہ بھی رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے حضرت بھی رو رہے ہیں اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ابراہیم ابن ادھم کو اور یہ کہا گیا کہ اوہ ابراہیم ابن ادھم جو جوان تیرے سینے سے چپٹا ہوا ہے اسے ہم نے اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر دیا ہم نے اپنا دوست بنا لیا یہ حیران ہو گئے یہ تعجب میں ہے کہ اتنا اوچھا مقام کیسے اس کو مل گیا ابھی تو اس نے پوری توبہ بھی نہیں کی ابھی تو اس نے پوری طرح نماز روزے کی پابندی بھی نہیں کی یہ مقام کیسے مل گیا کہا اللہ آپ جس کو جو دینا چاہے دے سکتے ہیں آپ کی عطا اور بخشش کو کون روک سکتا ہے لیکن مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سی عدا اس کی پسند آگئی کہ آپ نے اس کو یہ مقام دیا تو اوپر سے یہ جواب آیا اللہ نے یہ جواب دیا اور یہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا ارشاد ہوا کہ غسلتا وجہہو لی اجلی فغسلت قلبہو لی اجلی کہ ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ سافتیا تو میں نے تیری محبت میں اس کا دل سافتیا میں نے تیری محبت میں اس کے دل کو پاکیزہ ملد یہ ہے اللہ والوں کا فیضانِ نگام یہ ہے ان کا فیضانِ صحبت یہ ہے ان کی دعا کا اثر یہ ہے ان کی توجہ کا نتیجہ کہ کسی گنہگار پر پڑ جائے تو اس کو ولی کامل بنا دے کسی سیاہکار شرابی پر پڑ جائے تو اس کو زمانے کے اولیاء میں شامل کر دے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بڑے مقامات سے نوازا ہے اللہ اپنے اولیاء کو بڑی شان سے نوازتا ہے اور خدا کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں